اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے جان کی قربانی کرنے والے اگر پیدا ہو جائیں تو مال قربان کرنے والوں کا پیدا کرنا آسان ہے کیونکہ وہی شخص مال حرچ کرتا ہے جو اپنی جان سب سے پہلے ہدا کی راہ میں دیتا ہے اس شخص کی موت دل بند ہونے سے ہوگی جس میں تین عادتیں ہوں گی اول پیٹ بھر کر سو جانا دوم چہل قدمی نہ کرنا سوم زیادہ نمک کا استعمال کرنا علم پانی کے بغیر بھی پیاسا نہیں رہتا جبکہ ایک جاہل دریا کے پاس رہتے ہوئے بھی پیاسا رہ جاتا ہے اگر یہ انسان چاہے کہ اسے عزت ملے تو ہو سکتا ہے اس کے لئے اسے برسوں لگ جائیں لیکن اگر وہ بے عزت ہونا چاہے تو اس کے لئے اسے صرف ایک لہمہ کافی ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ سچائی طاقت ہے اور یقین کے ساتھ ہمیں اپنے فرائض سرانجام دینے چاہیے کسی سے بھی بری طرح سے پیش نہ آؤ ہمیشہ خدا کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر گامزن رہیں اگر تم بولنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہمیشہ اچھی بات کہو اس لئے کہ بری گفتگو نظروں سے گرا دیا کرتی ہے بادشاہوں سے بلا کیا خوف خوف تو بادشاہوں کے بادشاہ سے ہوتا ہے انسان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہ زیادہ تر انسان کی اپنی زبان کی وجہ سے مسلحت ہوتی ہے یہ دنیا دار العمل ہے یہاں صرف عمل کا صلح ملتا ہے اللہ تعالیٰ رنگ اور نسل کو نہیں دیکھتا یہ ضروری نہیں کہ اصلاح معاشرے کے لئے حکومت کی کرسی ہی ملے میرے نزدیک تو حکومت کی کرسیاں دماغ اور ذہن حراب کر دیتی ہیں لوگ اس کرسی کی اینک سے حالات کو ٹھیک طور پر دیکھ نہیں سکتے اس لئے جن لوگوں کا کردار بلند ہے وہ اصلاح کرے اس کی بات میں اثر ہوتا ہے